میں صرف آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ابھی آپ کا میموری بڑی ریفرش ہوگی جس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا لیکن صرف آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت سارے سینکڑ وکوے ہوئے ہیں ملک کے ہر کونے میں ہوئے لیکن ہم آپ کو کچھ ویڈیو پلے کروا رہے ہیں آپ صرف پہلا والا ویڈیو دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے روکا گیا ان کو جانے سے روکا گیا کسی طریقے سے ان کے کاغذات چینے گئے ہیں اور کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں ان سے کاغذ لیے گئے یہ جو پراسس ہو رہا ہے یہ اللیگلٹی ہے اس پراسس کی کہ آپ نے اس انٹائر پراسس کو روکا ہے یہ آپ صرف یہ ویڈیو پہلے دیکھیں جس طریقے سے لندن پلان کو اگزیکیوٹ کیا گیا ہے اور ایک موسٹ پپولر پارٹی کو آج اس مقام تک پہنچایا گیا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ اپنا نشان نہیں ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو لا کو مطلوب تھے سیٹیفائیڈ منی لانڈر تھے وہ کنوکٹیڈ اور ابسکانڈر تھے وہ عدالتوں کو مطلوب تھے اور ان پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے انڈائٹ ہونے والے تھے وہ کچھ کلیر بھی ہو گئے اور اقتدار میں چلے بھی گئے آپ کے سامنے یہ ہمیں کہ آلموست ایک سال ہو گیا ہے ہم نے دو اسمبلیاں ڈیزال کروائی تھی آئینی اور قانونی طور پر یہی ہمارا رائٹ تھا اور اس اسمبلی کو رسٹور کرنے کے لیے کوئی کسی عدالت نہیں گیا تھا ایور سنس ہم ریکویسٹ کرتے رہے کہ فری فیئر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اس ملک میں یہی آئینی تقاضہ ہے اور یہی اس ملک کا مقدر ہے اس کے لیے ہم تین مرتبہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کر چکے تھے اور سات مرتبہ ہم ہائی کورٹوں میں جا چکے تھے سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ بھی دی دی تھی اور صدر پاکستان نے بھی ایک ڈیٹ دے دی تھی اس پہ عمل دنامت نہیں ہوا اتنا عرصہ اس کو رکھا گیا الیکشن پوسپون ہوتے گئے ون پری ٹیکس اور دوسری پری ٹیکس پہ یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کو جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ فری ان فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروالے الیکشن کمیشن وہ اپنی ذمہ داری صحیح اور احسن طریقے سے نہیں نبا چکا تھا اس میں الیکشن کمیشن نے فائنلی جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ڈیٹ دی ہے اور سپریم کورٹ نے وہ ڈیٹ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن اب پاکستان کے دس خطوشے جو ڈکومنٹ عدلیہ کے سامنے موجود ہے اس کے مطابق آٹھ فروری کو الیکشن ہونے ہیں سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے ڈائریکشن بھی دی ہے الیکشن کمیشن کو اور وہ یہ ہے کہ سارے پولٹیکل پارٹی کے پاس لیول پلینگ پیلڈ ہونا چاہیے یہی عینی تقاضہ ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن کا پراسس چل رہا تھا اس انٹائر پراسس میں ایک ہی پولٹیکل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے جس کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے اس کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ غیر عینی غیر قانونی سلوک رواہ رکھا گیا ہے ایک طرف پارٹی کے ساتھ دوسری طرف اس کے لیڈرشپ اور پولٹیکل ورکر سپورٹر کے ساتھ اور اس کے پروپوزر اور سیکنڈر کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو بیٹ اس وقت آپ نے لینے کی کوشش کی ہے ہمیں پھر بھی امید ہے سپریم کورڈ انشاءاللہ انٹروین کرے گی لیکن اس کے امپلیکیشنز آپ دیکھ لیں دو چیزوں کے اگر آپ بیٹ کا نشان ویٹھول کریں گے تو ٹو ہنڈرٹ ٹوئنٹی سیون ریزرف سیٹ ہے جو پولٹیکل پارٹیز کے پاس جاتی ہیں اس میں سے سیونٹی ریزرف سیٹ نیشنل اسمبلی کی ہے اور باقی پرونشل اسمبلیز کی ہے اس میں سے اگر آپ کسی پولٹیکل پارٹی کو نکالیں گے تو ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے چیپ منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشن میں پریزنڈ کے الیکشن میں سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں اور اگر آپ ایک پولٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل لیتے ہیں اور آپ الیکشن کو سب انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹو تھے طور پر آپ لڑاتے ہیں تو آپ کرپشن کی بنیاد رکھتے ہیں اس ملک میں کرپشن اگر مزید چلے گی اور ہوگا تو ایکانومی مزید ڈوب جائے گی اس لیے یہ کرٹیکل الیکشن ہے اس ٹیج پر جو ہونے جا رہے اور ہماری یہ درخواست ہے سپریم کورٹ سے کہ بلے کے کیس کو فوراں لیا جائے اور اس کے لیے بنچ کنسٹیچیوٹ کیا جائے اور اس کو جلد سے جلد اس پر پیسہ لاؤ سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق الیکشن ہونے تھے الیکشن میں ہمارا ایک پہلا پوائنٹ یہ تھا جس کے لیے ہم اپریل میں بھی گئے تھے ہائی کورٹ کہ جتنے بھی آروز ہے آپ ان کو عادلیہ سے لے لیں بجائے اس کے کہ آروز حکومت کے نمائندگان ہو وہ آپریل والا الیکشن تو نہیں ہو سکا لیکن اس الیکشن میں بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی اور سپریم کورٹ نے بجا دی ہے کہ اگر یہی آروز الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے بنا ہماری استعداہ یہی تھی کہ اگر یہی آروز بھی الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن فری پیئر انٹرانسپیرنٹ ہو اور سب کے ساتھ مسابی سلوک ہو لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے آروز کے دفاتر کے ساتھ باہر اگر جتنے بھی پروپوزر سکنڈر آئیں پہلی فرصت میں پہلی سٹیج پہ ہمارے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا وہ فل پلج میں اپنے نامینیشن پیپر فائل نہیں کر سکے اور جو نامینیشن پیپر فائل کر چکے ان کے سکروٹینی کے دوران ان کے پروپوزر سکنڈر ٹائم پہ کورٹ میں نہیں پہنچ سکے بلکہ اوپنلی ان کو روکا گیا مارا گیا اوزاد اکوب کیا گیا وہاں سے رسخت کرایا گیا بڑھ آروز نے کوئی آرڈر اس پہ نہیں کیا اس کے سلسلے میں ہمارا یہ ایک درخواست ہم کرتے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے اس کا ایک اپلیکیشن گزاری ہے کنٹمٹ کی کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دے دیا تھا اور سپریم کورٹ کا ایک کہنا تھا کہ سب کو لیول فلنگ پیلڈ ملنی چاہیے جو نہیں ہو چاکی اس پہ اقدامات ہونے چاہیے اب اس میں سپریم کورٹ نے رپورٹ منگوائی ہے برہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اس پہ کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور انصاب پر آہم کرے گی جتنے بھی کیئر ٹیکر سٹ اپ آپ کے سامنے آیا ہے پہلی تو یہ کیئر ٹیکر سٹ اپ کیئر ٹیکر نہیں رہا ہے یہ تو غیر عینی غیر قانونی ہے لیکن کیئر ٹیکر سٹ اپ جس کی انٹار پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فری ان فیئر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے وہ ایک پارٹی بن چکی ہے انہوں نے اپنے بائس کلہام شو کیا ہے اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک ورکر سپورٹر پروپوزر سکنڈر پی ٹی آئی کا جاتا ہے سو مچ سو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وکیل صاحب اگر جاتے ہیں کسی اور پارٹی کا اور وہ اس کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے لیکن اگر وہی وکیل پھر پی ٹی آئی کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے آئرسٹ بھی کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ ڈیموکریسی کا ہلپ نہیں کر رہے اسی طریقے سے ڈیموکریسی فلورش نہیں کرے گی اسی طریقے سے مضبوط پارلمان وجود میں نہیں آسکے گا اگر آپ ایک سیونٹی سے ایٹی پرسن پپولر پولٹیکل پارٹی کو انٹائر پروسس سے نکالیں گے اور اس پارٹی کو آپ ڈیزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو آپ ڈس انفرنچائز کریں گے تو یہ پارلمان کے خلاف ہے یہ آئین کے خلاف ہے اور یہ ڈیموکریسی کا قتل ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے میں صرف آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ابھی آپ کا میموری بڑی ریفرش ہوگی جس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا لیکن صرف آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت سارے سینکڑ وکوے ہوئے ہیں ملک کے ہر کونے میں ہوئے لیکن ہم آپ کو کچھ ویڈیو پلے کروا رہے ہیں آپ صرف پہلا والا ویڈیو دیکھیں کہ لوگوں کو کیسے روکا گیا ان کو جانے سے روکا گیا کسی طریقے سے ان کے کاغذات چینے گئے اور کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ان سے کاغذ لیے گئے یہ جو پروسس ہو رہا ہے یہ اللیگلٹی ہے اس پروسس کی یہ آپ صرف یہ ویڈیو پہلے دیکھیں